اسلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانے گے کہ مجھد نبی کو رات کے وقت کیوں بند کیا دیا جاتا ہے دوستو یہ ویڈیو نوری حدیث کے حوالے سے ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ سب اور ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے دوستو سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد الحرم کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں مگر کیا آپ جانتے ہو کہ جب خانِ کعبہ یعنی کی بیت اللہ شریف چوبی سو گھنٹے زائرین کے لیے کھلا رہتا ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آج سے تقریباً دس سال پہلے تک مسجد نبوی کو رات کے ایک خاص وقت تک بند کر دیا جاتا تھا یعنی کی مسجد نبوی رات کے وقت میں خالی کروائی جاتی تھی آخر رات کے وقت میں اس مسجد میں ایسا کیا ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے رات کے وقت میں کسی کو بھی اس مسجد میں آنے کی یا پھر جانے کی یا اس میں رکنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی کیا اس کی وجہ مسجد نبوی میں کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہونا تھا یا پھر اس کی کوئی اور وجہ تھی اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس وڈیو میں دینے والے ہیں اسی لیے آج کا یہ وڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں تو پیارے دوستو آئیے وڈیو شروع کرتے ہیں دوستو حجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اسی کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد کے لیے وہی جگہ چنی گئی تھی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی یہ زمین بنو نظار کے دو یتیم بچوں کی تھی جن کے نام ساحیل اور سحیل تھے جس کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قیمت دے کر اس زمین کو خرید لیا تھا اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ اکرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے تھے یہ مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تصویر ہے دوستو ایک ہجری یعنی کی سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی نیو یعنی کی مسجد نبوی کی نیو خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اس وقت مسجد نبوی صرف خجوروں کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی لیکن فیر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ہی اس مسجد میں پھر سے اضافہ کیا گیا اس وقت یہ مسجد صرف ایک ہزار سکوائر میٹر میں ہی تھی لیکن آج یہ مسجد تین لاکھ چوراسی ہزار سکوائر میٹر کے دائرے میں فیلی ہوئی ہے اور اس وقت مسجد نبوی میں دس لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں پورے عرب میں پہلی بار الیکٹرک لائٹوں کا استعمال اسی مسجد میں کیا گیا تھا مگر دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت میں بند کرنے کی نوبت کیوں آئی یعنی کہ اس مسجد کو رات کے وقت میں کھالی کیوں کر دیا جاتا ہے کیا اس مسجد میں رات کو کوئی نورانی یا روحانی مخلوق آتی ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے تو آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں تو دوستو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دے کہ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس دو طرح کے جواب ہے اور آج ہم دونوں ہی طریقوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے لہٰذا آپ اسے پورا ضرور دیکھیں دوستو روایت کے مطابق ایک مرتبہ دنیا کے مختلف کونوں سے بڑے بڑے علماء کرام حرم شریف میں موجود تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تب ہی اچانک ہی وہاں پر ایک عربی انسان ان کے سامنے آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے علماء کرام کیا آپ جانتے ہو کہ خانے کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے یعنی کہ خانے کعبہ چوبیسو گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی رات کے وقت میں بند کر دی جاتی ہے رات کے وقت میں مسجد نبوی میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے آخر ایسا کیوں ہے اس کے پیچھے ایسی کونسی وجہ ہے مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن و حدیث کے حوالے سے ہونا چاہیے یعنی کہ آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر بھی اس سوال کا جواب دے دیجئے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس عربی شخص کا یہ سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علماء کرام خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے وہی پر ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراں ہی آیت القرصی کو پڑھنا شروع کر دیا تھا اور پھر فرمایا کہ اے شخص اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا وہ ہی ہے جو اس پوری کائنات کو تھامنے والا ہے نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے اسی لیے اللہ کا یہ گھر یعنی کہ خانہ کعبہ دن رات چوبیسو گھنٹے خلا رہتا ہے اور مسجد نبوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک ہے جس میں اللہ کے پیارے نبی آرام فرما ہے اسی لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے وہ دن رات یعنی کہ چوبیسو گھنٹے زائرین کے لیے خلا رہتا ہے تو دوستو یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مسجد نبوی کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے یعنی کہ اس کو رات کے وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا ہے دوستو دراصل سعودی عرب کے حکمران شاہ عبدالل سے پہلے ایک معمول تھا یعنی کہ ایک دستور تھا کہ مسجد نبوی کی صاف صفائی کا کام اور روزہ مبارک کی دیکھ بحل کے لیے صرف حبشی لوگ ہی موجود ہوتے تھے جن کو آگا کہا جاتا تھا آگا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ یا سربراہ ہوتا ہے خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے خادموں کو آگا کہہ کر پکارا جاتا تھا اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی زبان میں ویسے ہی موجود ہے مسجد نبوی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پر اصل میں وہ آگا آتے تھے جو رومی لباس میں اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے جن میں دس بارہ حبشی خاجہ سرائے ہوا کرتے تھے یہ لوگ مسجد نبوی میں بڑے ہی اختیار کے ساتھ میں چلتے فرتے نظر آتے تھے اسی چبوترے کے ساتھ میں بنا ہوا ایک کمرہ بھی تھا جس کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے جھک کر اندر جانا ہوتا تھا جو شاید انہی کے استعمال کے لیے خاص بنایا گیا تھا کیونکہ اس کی چابی بھی انہی کے ہیڑ خاجہ سرائے کے کمر سے لٹکی ہوتی تھی ان کی ذمہ داری مسجد نبوی کی صاف صفائی کی بھی ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی سعادت حاصل تھی کہ یہ روزہ مبارک کے اندر جا کر بھی صاف صفائی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اگر کبھی کہی پر کوئی بچہ کالین یا پھر زمین کو خراب کر دیتا تھا یا کسی وجہ سے وہ غندی یا خراب ہو جاتی تھی تو انہیں فوراں اس بات کی اطلاع کر دی جاتی تھی اس کے بعد یہ لوگ بغیر اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائے خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے تھے اور پھر اپنے ساتھ صاف صفائی کا سامان لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے اور پھر باقاعدہ کلمہ پڑھ کر وہ جگہ کو پاک کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے نہ ہی کوئی شکوا اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے تو دوستو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مرہوم شاہ عبداللہ سے پہلے مسجد نبوی میں یہی عام معمول تھا کہ عشاء کی نماز سے تقریباً ایک یا دیڑھ گھنٹے کے بعد یہ خاجہ سراہ مسجد نبوی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے تھے اور یہی نہیں عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی یعنی کہ یہ عورتوں والے حصے میں بھی آ جا سکتے تھے اسی لئے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نکالتے جاتے تھے اور ساتھ ہی یہاں پر صاف صفائی کا کام بھی شروع کر دیتے تھے اور پھر ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کرتے جاتے تھے اور ایسا کرتے کرتے پھر مسجد نبوی کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا اور اس طرح سے مسجد نبوی کو پوری طرح سے خالی کر دیا جاتا تھا اور پھر اگلی صبح فجر سے پہلے مسجد نبوی کے اندر صرف یہی لوگ اکیلے ہوتے تھے تو دوستو اس بات کی اصل وجہ یہی تھی کہ جس وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت میں مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کروا دیا جاتا تھا پھر اس کے اندر رات کے وقت صرف انہی پانچ یا سات آگا کو رہنی کی اجازت ہوتی تھی جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت میں کئی طرح کی نورانی اور کئی طرح کی روحانی مخلوق آتی ہے اسی لیے رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالق کروا دیا جاتا تھا تو ہم آپ کو بتا دے کہ اس بات میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے مسجد کو خالی کرنے کی اصل وجہ یہی تھی کہ مسجد کو صاف صفائی کرنے کے لیے بند کر دیا جاتا تھا اور لوگوں کو یعنی ظاہرین کو باہر کر دیا جاتا تھا تو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے یعنی کیا اب بھی رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کیا جاتا ہے کیا آج بھی رات کو مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ شاہ عبداللہ کے دور میں یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا تو ہم آپ کو بتا دے کہ آج اور اب اس دور میں یہ بالکل نہیں ہوتا مسجد نبوی بھی چوبی سو گھنٹے ظاہرین کے لیے خلی رہتی ہے اس لیے پچھلے دس سالوں میں مسجد نبوی میں باب السلام اور باب البکی جہاں پر روزہ مبارک موجود ہے وہ چوبی سو گھنٹے خلی رہتی ہے جبکہ رات کے وقت میں مسجد نبوی کے باقی حصے صاف صفائی کی وجہ سے آج بھی بند کر دیا جاتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جان کر یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے آپ دل سے لائک کریں اور اب مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام